ناظرین اکرام جانوروں کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے ہی انسان کے ذہن کے اندر شیر کا نام آتا ہے تو انسان کے ذہن کے اندر ایک خوف اور خطرہ نظر آنے لگ پڑتا ہے اب ناظرین اکرام یہاں پر بات کی جائے دوسرے جانوروں کی تو سب سے زیادہ شیر کو چیتے کو اور اسی کی بریڈز کو خطرناک سمجھا جاتا ہے ناظرین اکرام یہ انسانی جان تو کیا چھوٹے درندوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں اب ناظرین اکرام آج کی ویڈیو کے اندر بتائیں گے آپ کو کس طرح سے ایک معجزہ دیکھنے میں سامنے آئے جب ساری دنیا اس چیز کو دیکھ کر حیران رہ گئی اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جہاں پر ایک شخص نے جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اور وہاں پر شیر آ گیا تو شیر نے کس طرح سے اس کے پاس پیٹھ گیا اور اس کے اردگرد چکر لگاتا رہا ہو اور یوں محسوس ہوتا رہا کہ شاید اس کی پہراداری کر رہا ہو بجائے کہ اس نوجوان کو نقصان پہنچانے کے اس شیر نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس کے پاس تک بھی نہیں گیا ناظرین اکرام اس ویڈیو کے اندر آپ کو دکھائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیں ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ناظرین اکرام اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جب ایک شیر آیا اور ایک نوجوان جو کہ پہلے پارک کے اندر اور کسی ایسی پپلیک پلیک میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد جب وہاں پر ویڈیو بنانے والے نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنی دور سے تو دوسرے لوگ تو دیکھ کر ہی بھا گئے لیکن شیر اس کے پاس آیا اور وہیں پر آ کر بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا یہ نظرین اکرام واقعہ بھارت کے اندر دیکھا گیا اور یہاں پر اس طرح سے اس سے قبل بھی کئی ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ کئی مزاروں کے اوپر بھی شیروں کو آتے ہوئے دیکھا گیا لیکن انہوں نے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہاں پر آ کر مسجد میں یا پھر اس طرح کے مزاروں سے ہو کر چلے گئے یہ چیزیں تمام در دیکھ کر یہاں پر کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی گواہی بھی دیتی ہیں اور شرین پرین تو یوں تو اللہ رب العزت کی سارا دن عبادت کرتے ہی نظر آتے ہیں اب نظرین اکرام اس حوالے سے لوگ بہت ہی تنقید بھی کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ویڈیو شاید سچ نہیں ہے یہ جھوٹ ہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ جھوٹ نہیں بھی ہے سچ بھی ہے تو اس کے اندر کوئی مزائکہ نہیں ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کی اپنی جو بھی رائے ہوگی کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے آگاز روڑ کیجئے گا ملیں گے آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ